بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مدرس مال کیچن خوشباش اور خیریت سے ہوں گے اللہ سب کو خوش آرواد رکھے اللہ سب کو بچوں کی خوشیاں دکھائے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے آج ایک چوٹی سی ویڈیو ہے لیکن شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں آج بہت زبردست ہے بچوں کی سکول لنچ کے لیے بہت آسان اور بہت ایزی ہے میں نے ایک کپ مکرونی لے لی چوٹی سی کپ ایک کپ چکن لے لیا چوٹا اور ایک سے دو عدد آلو لے لیے ابلے ہوئے ساتھ میں میونیز لے لیا دو سے تین ٹیبل سپون کیچپ چلی گارلک ساس پیری پیری ساس جو بھی شہزوان ساس آپ کو جو بھی اچھا لگے بچوں کو وہ دو ٹیبل سپون برکے لے لیں ساتھ میں زیرہ لے لیں ایک ٹیبل سپون دنیا لے لیں ایک ٹیبل سپون نمک حسب زائقہ سبز مرچ پی سیو وی اور ساتھ میں یہ جو املی والی ساس ہوتی ہے نا وہ ایک ٹیبل سپون لے لی اس کو میں نے اچھی طرح مکس کیا مکرونی بھی ٹھنڈی تھی چکن بھی ٹھنڈا تھا اور آلو بھی ساری چیزیں جو بھی لبازمات آپ لوگوں نے لینی ہیں انگریڈینس وہ ٹھنڈے لینے ہیں میں نے تھوڑی دیر فریج میں رکھتے تھے تاکہ ساموسے بنانے میں سانی ہوں ہم نے سب اسے تو لنچ کے لیے سکول لنچ کے لیے بنانے تو ساموسے کی پٹیاں ریڈی میڈ لی ہیں میں نے یہ میں پوکٹ والے بنا رہی ہوں تاکہ بچے بھی اس طرح خوش ہوتے ہیں اور ان کو اچھے بھی لگتے ہیں اب میں نے اس میں امیزہ رکھ دیا جو میں نے بنایا تھا اور اس طرح ایک دوسرے کے اوپر پلس کا نشان بنا کے ساموسے رکھے اور ساموسے نہیں سوری یہ جو پٹیاں ہیں پلس کا نشان لگا کے نیچے درمیان میں توڑا سا آٹا لگا ہے جو سیلری ہم نے بنائی تھی یا سلری سوری اور ساتھ میں کبھی کبھی غلط ہو جاتے ہیں آزان ہو رہی ہے تو غلطی ہو گئی سوری جی تو درمیان میں لگا دی تھوڑی سی اور پلس کا نشان بنا کے درمیان میں میں نے ایک ٹیبل سپون امیزہ ڈال دیا اب میں اس سے بنا رہی ہوں ساموسے یہ آپ لوگوں کے دکانے کے لیے میں نے دو تین چار بنا دی ہے باقی بنا کے میں نے بیٹی کے لیے لنچ بکس کے لیے تیاری کر کے فریزر میں رکھ لیے جو بہت آسانی سے اور بہت جلدی بن جاتے ہیں ایک تو صبح صبح آسانی ہوتی ہے اس لئے کہ سکول تو لنچ لے کے جانے ہیں بچوں نے تو یہ اب آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نکالی ہے یہ پاکٹ والے ساموسے اور ساتھ میں کچھ سپرنگ رول بنائے ہیں یہ صبح کے لیے بڑی آسان ہوتی ہے بڑی آسانی سے بن جاتی ہے صبح ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا تو اس سے بہتر ہے بندہ پہلے سے بنا کے رکھے فریزر میں توسان ہوتی ہے یہ لے بھئی سموسے اور سپرنگ رول تیار اور بھئی وہ لنچ بکس بھی سامنے بچھا رہا گیا یہ اگلے دن کی صبح کی لنچ بکس ہے بیسے اسی وقت تازہ بنا کے تو بڑے اچھے لگتے ہیں جس نے کانے تھے ان کے لیے بنا دیئے لیکن باگی اگلے ٹائم کے لیے اب یہ میں نے ایک جگار لگائی تھی آپ لوگ بھی میری طرح کریں لیکن کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے میں نے سوچا میں آلو کے نوڈلز بنا دو تو یہ چار عدد آلو ہیں اس میں زیرہ ڈال دیا ایک ٹیبل سپون بر کے یہ ڈیسپوزیبل سپونیں زیرہ ڈال دیا دھنیا ڈال دیا کٹیو ویمر جال دی چاٹ مسالہ ڈال دیا ساتھ میں کون سٹارچ یا کون فلار جو بھی ہو وہ چار ٹیبل سپون یا میدہ دو ٹیبل سپون کون فلار دو ٹیبل سپون میدہ ڈال دے ساتھ میں اگر رائس آٹا ہے نا آپ لوگ کے پاس تو وہ بھی ایک ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں تو یہ میں نے سارا کچھ ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کے بڑے پیار سے اور بڑے کہ میں نے آلو کے نوڈلز بنانے ہیں ایک چائنیس سائیڈ ہے اس پہ دیکھی تھی کہ پھر اس کو نکال کے دوبارہ جگاڑ کر کے اب آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ میں نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ یہ دھنیا ڈال دیا اور توڑا سا آئل اور دوسری سائیڈ پہ میں نے کڑائی میں پانی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اس لئے کہ آلو کے جو نوڈلز ہوتے ہیں وہ پانی میں اس کو ایک اوپال دے کے نکال لیا جاتا ہے اور اوپر کے لئے ایک سوس بن کے وہ ڈال لی جاتی ہے لیکن پتہ نہیں بچوں کو پسند نہیں آئی تو میں نے بس آدھے رستے میں چھوڑ کے اسی سے کباب بنا لیے ہلکہ سا اس کو دبانا ہے اس طرح اور یہ بڑے مزیکے بنتے ہیں مجھے تو پرسنلی بہت پسند لیکن بچوں کو پسند نہیں آئے کہ پانی میں اگلے ہوئی چیز ہم کائیں گے یہ کوئی یونیک چیز ہے پھر اس کو کباب بنا لیے سکر ہے ہم پاکستانی جگاڑ بڑا چلے گا لیتے ہیں یہ پانی اُبال لی ہے اس میں ڈال دی پانی میں ہلکا سا نمک اور ہلکی سی آئیل ڈالی تھی اس وجہ سے کہ یہ ٹوٹے بھی نہیں اور اگر چھپ کے ساتھ میں تو خراب نہ ہوں لیکن جیسے ہی ڈالی اور بچوں نے دیکھا تو انکار آگیا کہ ہم نے نہیں یہ چیز کھانی تو پھر اس کو نکال کے سب کو سی میں ڈبے میں ڈال کے اس کا میں نے توڑا ویٹ کیا تاکہ یہ ٹھنڈے ہو جائے پھر اس میں بریٹ کرمز ملا کے کباب بنا لیے اب یہ ریجیکٹ ہو گئے اور اس کو ضائع کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا ظاہر ایک تو مہنگائی بو ہوتے دوسرا یہ ریزک ہے اس کو ضائع کرنے سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور برکت بھی اٹھ جاتی ہے تو بچوں کی وجہ سے انسان مجبور ہو جاتا ہے بس اس سے بہتر ہے کہ اس کا کوئی اور طریقہ نکال لے اب یہ میں نے دوبارہ اس میں تھوڑے سے مسالے ڈال دیا زیرہ دنیا اناردانہ چاٹ مسالہ تھوڑے سے مرچ اور ہری دنیا کے پتے تھوڑا سا دنیا تھا آج کل بہت مہنگا رہے تو اس کے ساتھ میں ہاتھ تھوڑا سا روک کے دنیا کو چھلاتی ہوں بہت مہنگا رہے اور بریٹ کرمز ایک کب بھر کے ڈال دیا تھے تاکہ اس سے اب کباب بن جائے تو اتنے مزے کہ کباب بنے تھے کیکین ہی نہیں رہا تھا اس نوڑل سے تو بہتر تھے کباب بچوں نے شوق سے کھا لیے انسان وہی چیز بناتا ہے جو بچوں کو پسند ہوتا ہے میں بچوں کے خوشی کے لیے کر رہی تو ان کو پسند آئے تو یہ جو گھار لگا لیا اب آپ لوگ سوچیں اور مجھے بتائیں کہ میں نے ٹیک کیا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں یہ لئے بھئی ہمارے کباب تیار ہیں یہ اسی چار عدد آلو اور وہی آمیزے سے بہت اچھے اور بہت زیادہ کباب بنے تھے دس بارہ کباب بنے تھے ایک چھوٹا سا اور گیارہ بڑی اور یہ ہے ہمارے کباب نوڈلز کے کباب نوڈلز تو چلے گئے اب کباب بھی بن گئے یہ کچپ وغیرہ دہی گرمی نہیں تھی تو میں نے کچپ کے ساتھ پیش کیا مچوں کو اب آپ لوگ آئے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ کھائے بہت مزے کے بنیتے بہت اچھے بنیتے اور گرم گرم بہت اچھے لگ رہے تھے چھاولوں کے ساتھ پھر دوپیر کو جو رہ گئے وہ دال چھاول کے ساتھ ہم نے پیش کر دیا اور یہ چاہ چاہ ٹائم ہے آپ لوگ بھی آئے اللہ حافظ